سٹاک جنی میپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرب اور آج ہم بات کرنے والے ہیں شاندر سٹاک آلوک انڈسٹریز لیمٹیٹ کے بارے میں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں تیس دسمبر کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں بات کریں آلوک انڈسٹریز کے ٹریڈڈ پریز کی تو لاسٹ ٹریڈڈ ڈے پر چھبیس روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھاتا سٹاک قریباً سالے تین پرسنٹ کی شاندار تیزی سٹاک میں دیکھنے کو ملی تھی دوستو ڈیلیبربل کونٹیٹی کی بات کریں تو اٹھا ہیس پرسنٹ کی قریب ڈیلیبربل کونٹیٹی یہاں پر اٹھائے گئی تھی تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں دیکھیں دوستو آپ کے ساتھ نے آلوک انڈسٹریز کا ڈیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو اچھی خاصی تیزی سٹاک میں ہمیں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار گرین بولش کینڈلز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں سپورٹس کی تو نیچے کی طرف ایک امپورٹنٹ سپورٹ آلوک انڈسٹریز میں بنا ہوا ہے اور یہ سپورٹ ہے ٹوینٹی ٹو روپیز کا سپورٹ دوستو اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظریں بنا کر رکھنی ہے اور دیکھیں ٹارگیٹس کے اگر بات کریں اگر یہی تیزی سٹاک میں رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ آلوک انڈسٹریز ستائیس روپے پچاس پیسے کا اچیو کرتا ہوا دیکھنے والا ہے تو نیکس ٹارگیٹ ستائیس روپے پچاس پیسے آپ لے کر چل سکتے ہیں آلوک انڈسٹریز میں دوستو بات کریں یہاں پر فریش پائنگ کے لیے کیا یہاں پر فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یہ ہمیں ابھی بھی تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے دوستو ہمارے سب سے ابھی بھی تھوڑا آپ کو ویٹ کر کے چلنا چاہیے کیونکہ فریش پائنگ کا جو موقع تھا وہ نچلے لیولز پر یعنی کہ 23 to 24 روپیز پر بنا ہوا تھا ابھی یہ تھوڑا اوپر آ چکا ہے تو ابھی تھوڑا آپ کو ویٹ کر کے چلنا چاہیے یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے اس سمیں آلوک انڈریز کے اندر لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں سٹاک شامل ہے تو آپ ڈیفنیٹلی ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں بلکل بھی سیل نہ کریں تو دوستو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو دوستو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنے تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز